موسیقی ریل میں جھول کے بیچ میں ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کیا سوریش پربو کے ریل بجٹ نے نراش کیا ہے اس پر آپ کا جواب ملا اور پچپن فیسیدی لوگوں کو اس ریل بجٹ میں نراشہ ہاتھ لگی ہے حالانکہ 45 فیسیدی ریل بجٹ کو لے کر خوش بھی ہے لیکن باہومت لوگ تنتر میں کہتا ہے اور دس فیسیدی لوگ اگر زیادہ کہتے ہیں کہ ہاں ناخشی ہاتھ لگی ہے تو پھر سمجھنا ہوگا اس ناخشی کو دور اب موجود حالات میں کیسے کیا جا سکتا ہے چدرویدی صاحب آخری دور میں ہوں ایک منٹ میں آپ کی رائے چاہوں گا چھوٹا ناخشی تو ایسی ہے نہیں ہے جو کیونکہ انہوں نے کافی ریپورمز ہے جو اس میں گھوشنا کی ہے اور وہ ریپورمز ہے جو میں چاہتا ہوں کی مطلب کی وہ مطلب ترنت لاغو ہو کیسے جو بھی پیسہ وغیرہ جو بھی گورنمنٹ مطلب دے گی سبھی جورنل ریلویز کو اس کا کیا ہے کہ ترنت ہے جو بطرن ہو اور ترنت ان کے ٹینڈر وغیرہ جو بھی ہو ہو آمنتری کر کے اس پر ترنت کار ہو کیونکہ کیا ہوتا ہے سم کی پیسہ بھی مل جاتا ہے اور وہ پورا خرچ بھی نہیں ہو پاتا ہے ہمارے یہاں کیا ہے کہ چھے مینے تو ویسے ہی نکل جاتے ہیں اور چھے مینے پھر ہے جو کام میں تیجی آتی ہے تو چھے مینے تک تو ہم کچھ کرنی پاتے ہیں اور تو پھر کہا ہماری فائنس اور فیجیکل پروگرمز براغور نہیں ہوتی ہے مکشمت اس سبب آپ کیا کہیں گے بہتری کا راستہ کیا ہے اس میں پلاننگ کا جو سسٹم ہے اس کو تھوڑا سٹینٹن کرنے کا کام کرنا چاہیے اور آج کی تاریخ میں جہاں جہاں ہم کو ریل کی جو سیفٹی ہے وہ انشور کرنی چاہیے جہاں جہاں ریلوں کی ضرورت ہے وہاں ریلوں کی گوشنا کرنی چاہیے جنرل بھوگی ہر ٹرین میں ہم کو بڑھانی چاہیے ریوائی بجٹ کی ضرورت ہے ریوائی بجٹ کے لیے ہم کو اس میں کچھ صدار کرنے چاہیے کیونکہ جس روپ میں بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے اگر یہی بجٹ رہتا ہے تو نشت روپ سے لوگوں کو نراشہ ہوگی کرمچاریوں کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے کرمچاری ہٹ نیدی میں جو ہم ان کا جو کانٹیبوشن ہے اس کو بڑھانے کی بات ہم نے کی تھی ہم سے انہوں نے پوچھا بھی تھا لیکن اس میں کوئی گوشنا نہیں ہوئی ہے ساتھ ویتن آئیوگ میں ریل کرمچاریوں کے ساتھ جو انیائے ہوا ہے اس پہ منترالہوں کی رائے کی روپ میں ریل منتری کو ضرور کچھ کہنے کا کام کرنا چاہیے اور نئی پینشن نیتی کا جو انہوں نے پرساہ فائنس منسٹری کو بھیجا ہے اس کے لیے بجٹ پہ پرویجن ان کو کرنا چاہیے اگر فائنس منسٹری ماتور صاحب کے بعد مہتر صاحب آپ کا بھی رکھ کرنا چاہیے آپ سے بھی یہی سوال ہے میرا کیا لگتا ہے ریوائی بجٹ کی ضرورت ہے نئی گاڑیاں آنی چاہیے فریٹ کوریڈور کو لے کے پالیسی پسٹ ہونی چاہیے ہمارے حساب سے ٹریٹ یونین ریلوے امپلائی کے ناتے میرا تو یہ ماننا ہے کہ پی 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 بارڈل دینجرس فور انڈیا انڈیا کی پبلک کے لیے آنے والے سمیم پہ جب ان کو پتہ لگے گا اس بات کیا تو خود ایسا سو جائے گا کئی دیش اس بات کے گواہ ہیں پی 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 بارڈل پہ گئے اور واپس گورنمنٹ کو اس کو اوٹیک کرنا پڑا پاس طریقے سے ٹھیک کریں اگلے بیس پچیس سال تک ہم اس کو نارمل نہیں کر پائیں گے اور اگر یہ پی 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 بارڈل پہ پورا جوڑ دے دیا تو عام آدمی کے بس سے بہر بس سے بہر چلے گی یہ سب دیکھیں میرا یہ پیکشن پوری ہونی چاہیے میرا یہ کہنا ہے کہ جو بھی بجٹ بنے وہ ریالیسٹک ہونا چاہیے چاہے گھوشنے کتنی بھی کر لیں یہ جو پوری نہیں ہوں گی تو بڑی دکت کی بات ہے ریالی منسٹر نے گھوشنہیں بہت کی ہیں دو جا بیس تک بتایا کہ کوئی ریزرویشن کی مطلعہ آن لائن آپ کو ٹکٹ مل جائے گی سب کو کنفرم دکت بن جائے گی اب یہ سپنے کیونکہ سپنے دکھائیں تو بہت مشکل بات ہے بہت غلط چیز ہے اور یہ ریال ہے تو ان کو بہت محنت کرنی پڑے گی اس میں ان کو آلٹرنیٹ فنڈنگ کا آرنجمنٹ کرنا پڑے گا ایک جو اچھی بات میں ایک وجود لگی ہے اسٹیٹ گورنمنٹ سے انہوں نے پارٹنیشپ کری ہے جو کی پی 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 موڈل سے کم سے کم رہا گینے والی بات ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کے پارٹنیشپ ہونے سے اسٹیٹ بھی اس ڈیولپمنٹ کے پارٹ میں بہت اچھا رہے گا سنجیم آدھو صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں میں آپ سے بھی یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آخر یہ پورے پی 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 بیچ میں کوئی بہتر بات آپ کو لگتی ہے یا پھر سوریش پربی نے صرف سپنے دکھائے ریل کو لے کر صرف سپنے دکھائے پی 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 موڈل کو کچھ بھی اچھا نہیں ہے یہ دیس کو برواد کرنے والا موڈل ہے پورے دنیا کے اندر جہاں بھی پی پی موڈل ریلوے کے اندر استعمال کیا گیا وہاں پر پورے دنیا میں آپ اٹھا کر کے آکڑے دیکھ لیجئے جہاں بھی پی پی موڈل کو ریلوے میں استعمال کیا گیا ہم آج نے ریلوے کو برباد کرنے کا کام کیا دو ہزار بیس میں کئی اوجنا ہے پوری کرنے کی بات دو ہزار بیس تو کس نے دیکھا ہے جنتا تو ابھی ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آج جنتا وہ کیا ملنے والا ہے آج اس بجل سے صاف ہے جنرل کو گئی بیٹھا مصافی جاننا چاہتا ہے کہ کیا کل اس کو اس بات کی گارنٹی ملے گی کہ ریزارو سیٹ پر وہ سفر کر پائے گا پرتاب سنگھ جی دو ہزار بیس میں ہر ہر کسی کو آر ایکشن دینے کی بات کر رہے ہیں کہ ریزارو سیٹ سب کو ملے گی دو ہزار بیس میں ایک بات مان کا چلی ہے سرکار کانگریس کی ہو ہے بیڈے پی کی ہو کسی بھی سرکار کو ایک تو باقاعدہ لوگ سبح میں فیصلہ ہونا چاہیے یہ ادھیکار نہیں ہے کہ آپ کا ٹائم پورا ہونے کے بعد کیا آپ پولیسی دیکلیر کریں آپ کا دو ہزار انیس میں کاریکال ختم ہو جائے گا موڈی سرکار کا بیڈے پی کی سرکار کا دو ہزار بیس کا آپ سپنا دکھا رہے ہیں سر مانی چاہیے اور کم سے کم پرانے بجٹ کا بھی جو آپ لے کر آئے تے ریل بجٹ اس کا بھی حساب آپ کو دینا چاہیے بتانا چاہیے اتنے کام پورے کریں صرف ڈائیلوگ باجی ڈائیلوگ باجی بہت اچھا ہے راسن نہیں ہے امپلیمنٹیشن جیرو ہے کام کچھ ہوتا نہیں ہے دو ہزار بیس میں پہنچ گئے 2.19 تک کا ٹائم ہے چلی پنکر جی اتنا کیوں اتنا لنبا سفر کیوں میں آخری تیس سیکنڈ جواب کیا یو جنہیں صرف گوشنا ہوں تک سیمیت رہے گی یا پھر پورا کریں پورا کریں گے اور لگاتار انہوں نے کہا کہ ہر ایک سال کی سال حساب دیں گے سال کی سال جو ہے چیز بتائیں گے انہوں نے کہا کہ کمپلیشن کب تک ہوں گے دیکھیں آج بھی جو بھی پروجیکٹ تے ہیں لانگٹرم پروجیکٹ تے ہیں وہ پوائنٹ سمسنگ پر سے دور ہیں تو یہ بلکل نزدیک ہے میں کہا ہوں آج جو چیز بھی کہے گی ہیں ان چیزوں کا جو ہے monitoring اور جس طریقے کا کام کیا جا رہا ہے میں خیال میں آج تک کا جو بجٹس ہیں ان میں سب سے اچھے بجٹس میں آپ کہہ سکتے ہیں جس کے اندر چناؤں ہونے کے بعد نہیں 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 دیکھیں میں کہا ہوں کہ کتنی بڑی طاقت تھی جس میں چناؤں ہونے کے باوجود بھی اسٹیٹوں میں چناؤں ہونے کے باوجود بھی جو ہے ان کے لوگ لوگوں نے بجٹ نے دیکھ کر کے ریلسٹ بجٹ دیا ابھی پتاپ سنگ جی کہہ رہے تھے نہیں نہیں دیکھیں دیش میں جو ہے دیش کے لیے دیش کی رسک لی جاتی تو میں کہنا کوئی دکت نہیں ہے دوسری بات دوسری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ جو ہے لاب اور ہانی کے لیے دیکھے جانے چاہیے آج راستان کی جو بدلت بھاگ ہے ایک لاکھ بہتر دھائی لاکھ کروں میں چلیے ریل بجٹ کو لے کر جو چرچہ تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ ریل بجٹ کے لیے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں فیلال اس چرچہ میں اتنا ہی فرسٹ انڈیا پر خبروں کا سلسلہ جاری رہے